بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت ہفتوں کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر نو ابتدائی طبیع امداد کے لیکچر نمبر دو کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر حاضر ہوں بچو آج کے لیکچر میں ہم اپنی کتاب میں موجود سبق ابتدائی طبیع امداد کے مشکی سوالات کا کام ریجسٹر میں تحریر کریں گے آپ سب نے کام نہا دھیان اور توجہ سے ریجسٹر میں لکھنا ہے سب سے پہلے ہم سبق کا خاکہ بنائیں گے جس میں سبق نمبر سبق کا نام تاریخ اور دن لکھیں اگلی صفحے پر الفاظ اور معنی کے لیے خاکہ بنائیں اور مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں میں ہر لفظ کو پڑھ رہی ہوں آپ بھی میرے ساتھ دھو رہیں تاکہ آپ بھی مشکل الفاظ کو ادا کرنا سیکھیں پہلا لفظ ہے بہم انتک نمبر دو متبادل بدلے میں کسی اور کی جگہ نمبر تین بہال بدستور دوبارہ وحی حالت نمبر چار مسنوی بناوٹی نکلی نکل نمبر پانچ متلی دل اُلٹی کی طرف مائل ہونا نمبر چھے حط الوسہ جہاں تک ممکن ہو نمبر ساتھ لوب وہ گرم ہوا جو موسمِ گرمہ میں چلتی ہے نمبر آٹھ امدادی ادارے وہ ادارے جو دوسروں کی امداد کرتے ہیں نمبر نو سست رفتاری بہت آہستہ نمبر دس عمل تنفس سانس لینے کا عمل بچو یہ تمام الفاظ معنے آپ نے ترتیب سے اور ہر لفظ کے سامنے اس کے درست معنے لکھنے ہیں اس کے علاوہ نمبر شمار کی ترتیب بھی درست لکھنی ہے اب اگلے صفحے پر سوالات و جوابات لکھنے کے لیے ہاشیا کھینچیں پہلا سوال ہے ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے جواب ابتدائی طبی امداد سے مراد وہ امداد ہے جو کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر بہم پہنچائی جاتی ہے اس امداد کی بدولت متاثرہ فرد کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے سوال نمبر دو ابتدائی طبی امداد کے کیا فائدے ہیں جواب ابتدائی طبی امداد سے مراد وہ امداد ہے جو کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر بہم پہنچائی جاتی ہے اس کے بعد اگلی لائن سے ہم فائدے کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پوائنٹ ہے ہمارے پاس تین پوائنٹس ہیں جو ہم لکھیں گے نمبر ایک اس امداد کی بدولت متاثرہ فرد کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے نمبر دو اس امداد کی بدولت کوئی بھی تکلیف زیادہ بڑھنے سے روکی جا سکتی ہے اور نمبر تین وہ علاقے جہاں پر ہسپتال یا ڈاکٹر کی سہولت موجود نہ ہو وہاں پر طبی امداد بہت کارامت ثابت ہوتی ہے سوال نمبر تین ابتدائی طبی امداد کی ضرورت کہاں اور کس وقت پڑھ سکتی ہے اس کا جواب بھی پوائنٹس میں ہے چار پوائنٹ ہے جواب لکھیں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہے مثلا نمبر ایک فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والوں کو کسی بھی وقت چوٹ لگ سکتی ہے نمبر دو سڑک پر چلتے ہوئے کسی موٹر گاڑی سے ٹکر ہو سکتی ہے نمبر تین اسکول میں کھیلتے ہوئے کوئی کھلاڑی گھر سکتا ہے نمبر چار ذرا سی بے احتیاطی سے کپڑوں میں آگ لگ سکتی ہے سوال نمبر چار سامپ ڈس لے تو کیا کرنا چاہیے جواب اگر کسی شخص کو سامپ ڈس لے تو زہر کو دل تک پہنچنے سے روکنا چاہیے زخمی جگہ سے دو انچ اوپر رسی یا کپڑا باندھ دینا چاہیے جتنی جلدی ممکن ہو متاثرہ فرد کو اسپطال تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے سوال نمبر پانچ ڈوبنے والے شخص کو ابتدائی طبی امداد کیسے پہنچائی جاتی ہے جواب ڈوبنے والے شخص کو فوری طور پر پانی سے باہر نکال کر نبز دیکھی جاتی ہے کیونکہ اس شخص کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے پانی کو بروقت نکالنا ضروری ہوتا ہے اس مقصد کے لیے متاثرہ فرد کو الٹا لٹا کر اس کی پیٹ کو دبانا مناسب ہوتا ہے بچو اب آپ سب گھر کا کام نوٹ کر لیں سبق نمبر نو ابتدائی طبی امداد کا سوال نمبر ایک دو تین چار پانچ اور الفاظ مانے یاد کریں اور اے آر میں مشک کریں اپنے اگلے لیکچر میں اس سبق کے اگلی مشکی سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی